اید الفطر کی سنتیں کونسی ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کرسکو اور جو ہدایت اللہ تعالی نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو اور شکر ادا کرو تقبیرات کا آغاز رمضان کے آخری دن غروب افتاب سے کرنا چاہیے اور اگلے دن عید کی نماز تک انہیں جاری رکھنا چاہیے عیدگا کی طرف جانے سے پہلے غزل کرنا سات سترہ لباس پہننا اور زینت کا احتمام کرنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم جو عبی علیہ السلام کی بہت زیادہ اتباع کرنے والے صحابی تھے یہ تمام کام کیا کرتے نماز عید سے قبل کچھ میٹھا کھانا عناسہ عزی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطری حتی یا اکلت مرود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطری کے دن خجور تناول فرمایے بغیر نہ نکل دے نماز عید کے لئے ایک راستے سے جانا اور دوسرے سے واپس آنا نبی علیہ السلام ایسا ہی کیا کرتے اس عمل کی سکولرز نے کئی حکمتیں ذکر کی ہیں ان میں سے کچھ یہ ہے آپ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ دونوں راستے گواہی دیں دونوں راستوں میں دینی شعار کا اظہار ہو سکے دونوں طرف رہنوالوں سے ملقات اور اظہار ہمدردی ہو سکے دونوں راستوں میں کھڑے فرشتے گواہی دیں عید کی مبارک بات دینا جبیر ابن نفیر رحمہ اللہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھل تقو یوم العید یقولوا بعضهم لبعض تقبر اللہ منا ومنکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب عید کے دن ملتے تو ایک دوستے کو کہتے اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے ہم سب کی عبادت قبول فرمائے تقبر اللہ منا ومنکم صیامنا و قیامنا اللہ تعالی ہم سب کے رمضان میں رکھ روزے اور قیام اللہ علیہ قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اقول قولی ہدا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِهِ الْمُسْلِمِينَ